ان کا یہ کہنا ہمارے شاستروں کو مانو گے تو تب ہی جا کر آسانی ہوگی ہم تمہارے شاستروں کو کیوں مانیں گے ہمارا بلیف ہمارے قرآن پر ہمارا عقیدہ ہمارے قرآن پر اور ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بلکہ تم آؤ ہمارے قرآن کے طرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں میں ہمارے قرآن میں کہا اگر تمہاری نیت سیئے تو تم آؤ قرآن کریم کے پاس انشاءاللہ تم کو راہ راست مارگ کا ست مارگ کا درشن تم کو ہوگا اور سنو ہمارا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن حدل لنناس اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کرسچن کے لیے نہیں جین کے لیے نہیں بودھ کے لیے نہیں بلکہ لنناس the human being the mankind of the world every man and woman and who are living on the earth جو دنیا میں بستے ہیں سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو بنا کر ہدایت کی کتاب بنا کر کے بھیجا ہے آؤ دیکھو دوسری آیت میں قل یا اہل الكتاب بائبل پڑھنے والوں سے آواز تھا پڑھنے والوں سے اہد جدید اہد قدیم کے پڑھنے والوں سے قرآن کہتا ایک ایسی قلمے کے طرف جو ہمارے اور تمہارے بیچ میں سیملر ہے یعنی ہم قلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہمارے ہندو بھائیوں کا منطر بھی یہی کہتا ہے ایک امہ برمہ دتیو ناستے نہنا ناستے کنچنکم ایوام ادویت تم ایکو دیوہا سر و بھوتیشو گوڑہا ایکو دیوہا دیو ایک لا الہ الا اللہ معبود ایک what is different between both sentences there is no different as a meaning معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمت سواہم بیننا و بینکم کرسچن جن کا عقیدہ جن کے یہودی جن کے اولٹو سٹریسٹامین میں لکھا ہوا there is no god there is no lord اللہ نہیں ہے but one lord لیکن ایک ہی ان کا بھی concept اسی لئے قرآن کا challenge ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کو کہ یہ صرف مسلمانوں کا particular مذہب نہیں ہے پڑھو تو سہی دیکھو تو سہی اتنی محنت مشقت کے بعد یہ دھرم پھیلایا گیا یہ دھرم دنیا کے اندر لوگوں نے قبول کیا ہے اتنی آسانی سے تھوڑے نے مٹنے والے ہمارے بھارت کے اندر میں کچھ بھاگی لوگ ہیں کچھ بھگوادھاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے منوسمرتی کو مانو ہم منوسمرتی نافذ کریں گے ہم منوسمرتی کو لاغو کریں گے تیاری ان کی چل لہی ہے ہم اور آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہے اندر انہی بات پورا سمدھان تیار کیا جا چکا ہے بھارت کی دھرتی پر سندہ ہزار چوبیس میں اگر موجودہ فرقہ باطلہ اگر موجودہ حکمران طبقہ اگر کرسی اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو سندہ ہزار چوبیس کے بعد بھارت کے اندر سب سے پہلے یہ منوسمرتی کے تحت یہ دیش چلے گا ہندو راست کا گھوشنا ہوگا اور ہندو راست کا جب گھوشنا ہوگا تو سب سے پہلے نمبر پر جو کام ہوگا وہ یہ کہ بھارت کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی قرآن والے جتنے بھی حدیث والے جتنے بھی مسجد کے منارے والے جتنے بھی مدرسے والے مکتب والے جتنے بھی برقہ والیاں عورت ہے اور جتنے بھی ٹوپی والے مرد ہیں جتنے بھی ڈاڑی والے ہمارے مسلمان ہیں ان سب کا نیشنل لیجسٹر آف سیٹیزن کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا یعنی پہلے نمبر پر آپ کو اس دیش کا ناغرکتہ ختم کیا جائے گا جب آپ کی دیش کے ناغرکتہ نہیں ہوں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا دیکار نہیں ہوگا جب آپ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے تو گویا کہ آپ کون آپ ریفیوزی ہیں آپ یا تو بنگلہ دیش سے آئے یا تو آپ میانمار سے آئے یا تو آپ نیپال سے آئے یا تو آپ افغانستان سے آئے جب آپ سیٹیزن امینمنٹ ایکٹ کے تحت آپ بھارت کے اندر دوبارہ رہ نہیں سکتے آپ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو آپ کا گلہ کٹ دیا جائے گا تو آپ ایک وٹ نہیں بول سکتے کیوں کیونکہ آپ چیک کر مر جاؤ گے سر پھور لوگے کسی بھی پولیس اسٹیشن کے سامنے میں آپ کا کیس اف آئی آر نہیں ہوگا میری بات آپ کو لگ رہی ہو ایسی ہی لیکن میں آپ بولنا ہوں میری تقریر ریکوڈ ہو رہی ہے آپ سندو ہزار چوبیس کے بعد اگر موجودہ سرکار اقتدار میں آتی ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ مجھے اسی اسٹیز پر بلا کر آپ سوال کرنا کہ مولانا عبداللہ آپ نے کہا تھا ہمارے پاس ریپورٹ موجود ہے اگر سندو ہزار چوبیس کے بعد بھارت کے اندر اگر ان مائنوٹیز کو ان کا آپ کو مارے گا جلائے گا کاتے گا نہیں بلکہ اندر خانہ اندر نیشنل لیجسٹر آف سٹیزن سے آپ کا نام چھانٹ دیا جائے گا جب آپ کا نام نہیں تو آپ کا اس درجے اس شہر کے اس ملک کے اندر دوسرے درجے کے شہری بن جائیں دوسرے درجے کا شہری کا مطلب آپ بھارتی نہیں کہاں سے آجی ریفیوزی ہیں کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے کون پوچھے گا بھارت میں کون پوچھیں گے ان سے خودی اقتدار میں بنے بیٹھے ہوں گے تو کون پوچھے گا زیادہ سے زیادہ یونائیٹیڈ نیشن پوچھیں گے اقوام متحدہ تو اقوام متحدہ کو کہیں گے کہ سر ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے یہ دیکھ لیجے نیشنل لیجسٹر میں ان کا نام ہی نہیں ہے پروف ہی نہیں ان کا پورا ریکارڈ کو ریموف کر دیا جائے گا آپ کا پچھلا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رہے گا ہاں ہیں تھے انیس سو اکتر کے بعد آئے ہیں جی ادھر سے بھی آئے ان کو تو ادھر جانا چاہیے انیس سو سیتالیس میں پاکستان بنا وہاں جانا چاہیے انیس سو اکتر میں انگلہ دیش بنا وہاں جانا چاہیے وہاں سے بعد میں آئے ہیں لوگ جہاں کے ناغرکتہ نہیں جی ایک بہت باریک بات میں نے کسی زمانے میں تقریر میں کہی ہے کہ بھارت کو ہندو راست طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنائیں گے قانونی پروسس میں بنائیں گے قانونی پروسس میں جیسے قانونی پروسس میں کیا بنایا بھلے ہنفی مسلک کے مطابق ان کی مخالفت ہوئی کون سا طلاق کے اوپر جو بل لائیا زبردستی نہیں لائیا قانونی پر کریا کیا قانونی پر کریا لوگ سوا میں پاس کیا راج سوا میں پاس کیا اور ان کے راشت پتی کے پاس جا کر مہر لگا دی ٹھپا لگا دیا لو جی چیک کر رہ جاؤ یونائٹیڈ نیشن نے پوچھا کہ طلاق کے اوپر کیوں بل بنایا کیوں زبردستی طلاق کب بل پاس کروایا تو گرے منتری جی نے کہا کہ سر ہم نے زبردستی نہیں کیا ہے جو کسی بھی ہمارے ملک میں ہمارے دیش میں ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الگ سے ایکٹ بنایا جائے گا یا کوئی اوڈیننس آئے گا تو اس اوڈیننس کو ادھیاد دیش کے ذریعے نہیں لایا جائے گا بلکہ ہم لوگ سوا میں راج سوا میں اور راشت پتی کے ذریعے پاس کر کے لاتے ہیں اسی پروسس میں یہ لایا ہے ہم نے کہا گناہ کیا سر اگر یہ غلط ہوتا تو لوگ سوا میں پاس نہیں ہوتا اور لوگ سوا میں پاس ہوا سر تو راج سوا میں بھی پاس نہیں ہوتا راج سوا میں بھی پاس ہوا لوگ سوا میں بھی پاس ہوا سگنیچر بھی کیا تو آپ بتائیے ہماری کیا غلطی ان کا تو پیچھا چھوٹ گیا یہ ایک ٹیلر ہے مسجد کے اوپر فیصلے ٹیلر ہے یہ ٹیلر پکچر موویز ریلیز ہونے سے پہلے دو منٹ کا ٹیلر آتا ہے نا ٹیلر نوجوان لوگ دیکھتے ہیں اس کو ہاں اس ٹیلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مووی کیسی ہوگی فلم کیسی ہوگی یا وہ اپیسوٹ کیسا ہوگا تو ایک ٹیلر ہے کہ لاغو کریں گے اگر کوئی ایسا قانون جو مسلم ہندو راست کا ہوگا تو مسلم کیا ریاکشن کریں گے زیادہ سا زیادہ سو دن تک پروٹیسٹ کریں زیادہ سا زیادہ جیسے سی ڈبل اے میں کیا ہم نے سی ڈبل اے پہ سو دن تک ہم نے پروٹیسٹ کیا کیا کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا وہیں کے وہیں بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا کچھ نیتا لوگ ہیں جو چیختے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے ویسا نہیں ہونے دیں گے پتا چلا کہ ان کا لنک کہیں اور سے مل جاتا ان کے اکیلے چیختنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا کیوں اقتدار پہ ہم لوگ نہیں ہیں ہماری حیثیت ہی نہیں کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ آپ اپنی شریعت پر ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے آپ میری شریعت پر عمل کرو اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ بلکل نہیں کہہ دیجئے کہ جن بتوں کے سامنے تم ہاتھ جکا کر پوجا کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں گا جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے تمہاری جو کنسپٹ ہے عبادت کرنے کی تمہارے لیے میں نہیں میں تو اسی دین پر رہوں گا اسی شریعت پر رہوں گا اسی عقیدے پر رہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے مجھے گائٹ کر رہا تم یہ کہو گے کہ یونی فارم سیویل کورٹ لے کر آئیے تو یونی فارم سیویل کورٹ سمجھتے ہیں اس کو یونی فارم سیویل کورٹ کی بات چل لے یہ بھارت میں مطلب مطلب یہ کہ سب کے لیے ایک قانون سب کے لیے ایک قانون ابھی بھی ہے لیکن دھارمی کے اعتبار سے ایک قانون مطلب جیسے ہم لوگ ابھی شادی کرتے تو شادی میں نکاح پڑھایا جاتا شادی میں نکاح پڑھاتے ایک اگزامپل دے رہا ہوں تو جب یونی فارم سیویل کورٹ نافذ ہوگا تو اس وقت میں شادی میں نکاح نہیں ہوگا بلکہ جو قانون پاس ہوگا اب یہاں پر مسلمان نکاح پڑھتے ہیں قبل تو قبل تو ہوتا ہے شادی کے منڈپ شادی اس میں امام مولانا صاحب کے سامنے امام صاحب کے پاس اس کے بعد ہندو دھرم کے اندر میں ساتھ پھیرے لیے جاتے ہیں شادی کے منڈپ میں کرسچن میں کچھ اور ہوتا ہے گرو کے سامنے میں آ کر کے کسنگ کرتے ہیں وہ فول ایکسچینج کرتے ہیں کلیساؤں میں الگ ہوتا ہے گرو نانک کے یہاں سکھ دھرم میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے بود میں الگ دھرم سے الگ طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن جب یونی فارم سیویل کورٹ آئے گا تو سب کی شادی ایک طرح ہوگی کیسے ہوگی گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گا اب بتائیے سرکار جو فیصلہ کرے گی وہ تو کون سا کون سا طریقے پر عمل کرے گی وہ تو وہی طریقے پر عمل کرے گی نا کہ وہ تو اسی پر کہے گی کہ یہ شادی کے منڈپ پر بیٹھ کر سب شادی کرو کیوں وہ لوگ وہی ہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے وہ تو اپنے مذہب کے مطابق قانون بنائیں گے نا آپ کے مذہب کے مطابق تو بنائیں گے نہیں تو کرسچن تیار ہو جائے گا اوم منگلم سواہ بولنے کے لئے کیا جہن تیار ہو جائے گا مسلمان تیار ہو جائے گا نہیں لیکن کوشش جاری وہ کہتے ہیں کہ ایک دیش میں ایک جیسا قانون مذہبی اعتبار یہ ایمپاسیبل ہے ہو نہیں سکتا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا شادی کا منڈپ تمہارے لئے ہمارے شادی کی بیعہ کا جو طریقہ ہے جو نکاح کا سب سے آسان طریقہ محمد الرسول اللہ نے بتایا تمہارے یا شادی میں جہیز دیے جاتے ہیں تلق دیے جاتے چھے لاکھ بچیاں پچھلے ایک سال کے اندر جہیز کے تلق کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا گیا انڈیا ٹی وی کی ریپورٹ ان کی پرنٹ میڈیا کی ریپورٹ پڑی ہے یہ ریپورٹ ہے ہمارے اسلام میں اگر کوئی جہیز لیتا ہے اگر کوئی تلق لیتا ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی سامنے لاکر کھڑے کر کے ہم قوم کے سماعت کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ تمہارا مزاج تمہارا طریقہ تمہارے لیے ہمارا طریقہ ہمارے نبی کا ہمارے قرآن کا ہمارے ہماری جو شریعتیں وہ ہمارے لیے تم پر عمل کرو ہم ہم پر عمل کریں لیکن ایک دعوت دیتے ہیں تمہیں بھی آ کر دیکھو عمل کر کے دیکھو قرآن پڑھ کر دیکھو نبی کی زندگی کا متعلق کر کے دیکھو انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر سکون نہ مل جائے تو اس وقت تمہیں اعتراض کرنا کہ مولانا عبداللہ یوار اللائر تو آپ جھوٹ بولتے یہ دعوت ہے آپ کو کہ آئیے آپ اسلام کو کم سے کم جانچیے پڑکیے تو محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں آپ علیہ السلام کو دولت کی لالز دی گئی دولت یہ لیجئے محمد الرسول اللہ یہ عرب کے خزانے کی چابی لیکن خدارہ لا الہ الا اللہ کے کام کو آگے مت بڑھائیے خاجہ ان کے ابو طالب کے پاس آئے اے ابو طالب تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجہ ہے سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا ایک موقع پر حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا مانتدار بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تو وہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا اس لئے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں تم کو جو کرنا ہے تم کرو انشاءاللہ دھال بند کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائے محمد نہیں رکنے والے محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے علقہ اور وحی کی جاتی ہے ان کو پوری دنیا کے پوری مانفتہ کا پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے جگت گرو اسینا سدود ونٹھے شوری گونن متہا پوری دنیا کا گرو جگت گرو پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے اسٹو گناہ پروشم دی پینتی پرگیا چا کولم چا دمشرو تنچ پرا کرمش بہو بھا شتا چا دانم یہ تھا شکتی دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے تمہارے کلائیاں توڑ دے گا یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو وہ بزدل ہیں محمد بزدل نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا اللہ جگت گرو کہا گیا آئے دولت لے کر محمد یہ خوبصورت لڑکا ہے اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائے آپ باز آ جائے محمد الرسول اللہ نے کہا اے ابو جہل یعطبائ شہبہ ولید ہنزلہ مغیرہ تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لاکر رکھو دوسرے ہاتھ میں چاند کو لاکر رکھو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لئے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا اللہ کی وہدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ تو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے لیکن میری کوشش میری محنت رہے گی تم ہمیں روک نہیں سکتے تم ہمیں درنے والے نہیں ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو ان مشرقین کو ان دشمنانے بھارت کو ان دشمنانے مانبتہ کو ان دشمنانے ڈیموکریسی کو ان دشمنانے جمہوریت کو ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں تمہارے ڈرانے سے یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروہ پہننے سے آج ہم بھارت میں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آسکتے تم اگر کسی کی ڈاڑی پکر کر ماروگے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا ہم تمہاری ٹوپی کو تمہاری ٹوپی کو اچھالوگے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے کیا ہماری بیٹے کی پیچھے اگر جے شریرام کنارہ لگاؤگے میں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھو جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائیوی شریعت سے اپنا مو نہیں موڑ سکتی تم کو جو کرنا ہو تم کر لو کیا تم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت یاد نہیں ہے کیا تم محمد الرسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو ہمارے نبی نے آخری نبی محمد الرسول اللہ نے کہا تھا اے میرے پیارے صحابہ تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا اور جان بودھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا اور کبھی شراب مت پینا آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکہ کے انہنجاروں کو آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیب کے ان دھرم کے دشمنونوں کو جو ہمارے اسلام کو قرآن کو شریعت کو نماز کو آزان کو مدرسوں کو پردے کو ٹوپی کو ڈاری کو بہن کو بیٹیوں کو آج بھگوا کپڑا پہن کا ڈرانا چاہتے ہیں جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے تمہارے ان کرپنے نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤگے ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے کیوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے اس دین کی وجہ سے اس شریعت کی وجہ سے عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے ہم عبادت کریں گے تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے اور پھر سن لو بھارت کا سنبیدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو freedom to manage religious affairs اگر تم مسلمان ہو تو آزان دے سکتے ہو کیوں کیونکہ بھارت کے سنبیدھان کا article number 26 چیک چیک کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف میں نہیں دیش کے خلاف نہیں اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے آپ تو دیش کے ویروڈی ہو گئے نہیں جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کفار کو مشرقین کو تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار مشرقین کو رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے بالکل گناہ نہیں بھارت کے سنبیدھان کا article number 26 جو ہے Freedom to manage religious affairs میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ article یہ بھارت کے سنبیدھان کا نوچھت number 26 اس میں لکھا ہے Freedom to manage religious affairs Freedom مطلب آزاد ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لئے آزاد سنبیدھان کہہ رہا ہے ہاں اگر آپ سڑک پہ چلتے ہی راستے پر مسئلہ بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں آپ کہیں گے کہ Freedom ہے آزادی ہے اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے ایک morality کے خلاف ہے یہ social کے خلاف ہے socialism کے خلاف ہے آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کی کسی ناغری کو یہ مطلب ہوتا Freedom to manage religious affairs یہیں سے بات آتی ہمارے بچیوں کی ہمارے بیٹیوں کے پردے کی ہجاب کی تو ہجاب پر عمل کرنا ہجاب کو پہننا منع نہیں ہے کہاں منع نہیں بھارت کے سمدھان جب سمدھان میں منع نہیں ہے تو پھر یہ کون لوگ ہے جو منع کر رہے ہیں یہ سمدھان کہنا کہ پہنو اور وہ کیا کریں کہ مت پہنو تو ہم تو دیش کے سمدھان کے مطابق اور وہ دیش کے خلاف تو نبی پاک کو لوگ خرید نے آئے آپ علیہ سلام